نمسکار دوستو جائے بات آتی میں عبناش کمار اپنے یوٹیوب چینل جیس ایسٹو باکسوں میں آپ سبھی شروطہوں کا ہر دکھ سواگت کرتا ہوں ہم نے پیچھلے ویڈیو میں بیسائے کے بارے میں چرچہ کیے تھے ہم لوگ روجگار کے بارے میں چرچہ کیے تھے اور ہم لوگ اس میں سمجھنے کی کوشش کیے تھے کس پرکار ہم لوگ اپنی کنڈلی میں دیکھیں کہ ہم لوگ کون سا بیسائے کریں کون سا روجگار کریں جس سے ہمیں انتی ہو ہمیں سفلتا پرابت ہو ہمیں دھن کی پرابتی ہو یہ چیزیں ہم لوگ لگن سے چندرما سے اور سوری سے دیکھتے ہیں ان تینوں میں جو بھی بلی ہوتے ہیں اس سے دسمے اسٹھان میں جو بھی گرہ ہوں تو اس سے ہمیں دیکھا جاتا ہے کہ ہمیں کون سا بیسائے یا کون سا گرہ ہمارے بیسائے کے لیے اچھے ہیں یادی کوئی گرہ یادی اس اسٹھان میں نہیں ہے تو اس کون سا راسی آتی ہے اس کے سوامی نوانس میں کس نوانس راسی میں آتی ہے اس نوانس راسی کے سوامی کا ہی ہم لوگ بیپار کرنا چاہیے بیسائے کرنا چاہیے یا روجگار کرنا چاہیے تو اسی پرکار آج ہم لوگ چرچہ کریں کچھ ان اور باتوں کی دھیرے دھیرے ہم لوگ سمجھیں گے اور اگر اسے اب سمل لیے تو ہم لوگ کسی کی بھی کنڈلی میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی لیے کون سا بیسائے اچھا ہوگا جس میں اسے سفلتا پرابت ہوگی ہم لوگ چرچہ کریں گے ہم لوگ راسیہ دیکھیں گے کہ راسیہ کس پرکار ہمارے بیسائے کو بڑھاتی ہے سفلتا پرابت کرواتی ہے اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے آگرہ کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی جاتا کہ آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں اور ہمارے ویڈیو کو دیکھ رہے تو کل پہ ہمارے چینل کو سبسکرائب عوض کریں ساتھ میں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا کدا بھی نہ بھولیں دوستو اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ میں کنڈلی کا وشلیشن بھی کرتا ہوں یا آپ کو کسی پرکار اپنے جیون میں اپنے بیوسائے میں اپنے نوکڑی میں یا اور کسی پرکار کی پریسانیاں آ رہی ہیں تو آپ ہم سے سمپرک کر سکتے ہیں میں آپ کے کٹھنائیوں کو دور کرنے کی پوری پوری کوشش کروں گا تو چلیے بات کرتے ہیں راسیاں ہم جانتے ہیں کہ کنڈلی میں بارہ راسیاں ہوتی ہے ایک سے لے کر بارہ ارثات میس سے لے کر آپ کو مین تک سب راسیاں کا اپنے اپنے سوامی ہوتے ہیں جیسے میس کے سوامی آپ کو منگل ہو گئے مین کے سوامی گرو ہو گئے مکر کے سوامی سنی ہو گئے سنگھ کے سوامی سوری ہو گئے آپ کو تو ہماری کال پروش کے کنڈلی دی آپ دیکھو گئے تو ایک سے لے کے بارہ تک کے نمبر لکھے رہو ہوتے ہیں میس بریش میتھون کرک شنگ کنیا تولا ورشک مکر کونڈ اور مین ہم لوگ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کی راسیاں تین پرکار کی ہوتی ہیں چر راسی اچر اتھوہ استھر راسی اور دوسرہ بھاو راسی پھر بھی میں آپ بتانا چاہتا ہوں یا اسکرین پر چارٹ آ رہی ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ ہماری جو کنڈلی میں پہلے نمبر کی راسی چوتھے نمبر کی راسی ستمی نمبر کی راسی اور دسویں نمبر کی راسی کو چر راسی کہا لاتا ہے ارثات میش کر تولا اور آپ کو مکر چر راسی کا مطلب چلنا جس کی پھر راتی ہوتی ہے ہمیشہ چلتے رہتے ہیں وہ کہیں رکھتے نہیں ہیں ہمیشہ پریورتن چیل رہتے ہیں وہ ایڈم سٹک تورنک کسی بھی چیز کا نیرے لینے میں یہ سکچھم رہتے ہیں یا ایسے جاتک ایسے راسی کے جاتلک بیکتی یا آپ کو ملے ہیں اسی پرکار اچھر ارثوات اسٹھت راسی اسٹھت راسی کا مطلب وہ اسی راسی جو اپنے آپ کو فکس رکھتا ہے اس کے اندر سہنسیل ہوتا ہے دھائر رہتا ہے وہ اپنے آپ کو پریورتن سیل نہیں کرتے ہیں وہ ویٹ کرتے ہیں کسی چیز کو کار کرنے کے لیے کچھ سوچنے کے لیے وہ سمیں لیتے ہیں بیچارتے ہیں تب جا کے وہ کام کرتے ہیں تو اسٹھی راسی کونسی ہو گئی دوسری راسی آپ کو ہو گئی چھٹھی راسی ہو گئی آپ کو دوستو اٹھویں راسی اور اگارویں راسی دوسری مطلب بریس ہو گئی آپ کو پھر آپ کو کنیا ہو گئی پھر آپ کو بریسک ہو گئی اور پھر آپ کو کن ہو گئی اب ہم لوگ بات کرتے ہیں دوسرہ بھاو راسیہ کون کونسی ہوتی ہو گئی تو دوسرہ بھاو راسیہ دوستو ہمارے تین چھے نو بارہ راسیہ کے جو نمبر تین ارثات میتھون راسی کنیا راسیہ آپ کو ہو گئی دوسرہ ساتھ میں آپ کو دھنوں راسی اور مین راسی ہو گئی یہ دیو سباب راسی ہوتی ہے مطلب ان میں دونوں کا سباب رہتا ہے وہ اپنے آویسکتہ انسار چر راسی میں پریورتی ہو جاتی اس تھی راسی میں پریورتی ہو جاتی میرا ساتھ کہانے کا مطلب ہے کہ وہ جب جہاں بھی وہ لاب ہانے پروفیٹ لاؤس دیکھتے اس کے انسار وہ اپنے آپ کو بزلتے رہتے ہیں جہاں انہیں لگا کہ اچھیک ہے تو اپنے آپ کو چینج کر لیے جہاں لگا کہ اچھا نہیں ہے اپنے آپ کو اشتر کر لیے تو یہ ہو گئی ہمارے راسیہ جو ہمارے تین بھاگوں بٹی نہیں ہے اب ہم لوگ اس کا ستر بتاتے ہیں دوستو اسے اب دھیان پوربک سنیے اور لکھئے یعنیت آپ اپنی کنڈلی کو کھولیں اور دیکھیں کہ کیا یہ ستر ہمارے کنڈلی میں میچ کر رہے کی نہیں کر رہے ہیں اسی پرکار آپ کو اپنے بیویسائے کے بارے میں بیچار کرنا چاہیے اپنے روزگار کے بارے میں بیچار کرنا چاہیے تو پہلی ستر سنیے یدی ہمارے کنڈلی میں ادھکانستہ گرف چڑھ راسی گت ہوں پہلے چوتے ستمیں اور دسمیں میں جاتر گرف اسٹھیت ہوں تو ایسے بیکتی کسی سوطنتر بیویسائے کو کرنے والا ہوتا ہے ویسا اس کارن ہے کہ سوطنتر بیویسائے کے لئے ہمیں چطرائی چطرائی یکتی نپونتا میل جول بڑھانے کا ڈھنگ بیوار اتیادی کا پریوک کیا جاتا ہے ایسے بیکتی یدی کسی بھی ویسائے میں ہوتے ہیں کسی بھی روزگار میں ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو اچھ سکھر پر لے جانے کا ہمیشہ پریاث کرتے ہیں پریتن کرتے ہیں اب ہم لوگ بات کرتے ہیں چیدی ادھیکانسٹر گھر ہماری کنڈلی میں استھر راسی گٹھو ارثہ دوسرے میں پانچویں میں آٹھنے میں اور اگیارویں میں تو ایسے بیکتی کو ویسا بیویسائے کرنا چاہیے جس میں دھائر سانتی سہنسیلتا ڈیڑتا کپ پڑیوگ ہو ایسے بیکتی سیدھی سرکاری نوکڑی میں بھی رہتے تو وہاں سفلتا پراپ کرتے ہیں دھن کی پراپت انہیں اچھی ہوتی ہے جاتر ایسے بیکتی آپ کو ڈاکٹری لائن میں بید آپ کو عوصدی وکرتہ ادیادی آپ کو بیکتی ملیں گے اب اسی پرکار مان لیجئے اگر ہماری کنڈلی میں دو سباو راسی گتو ارثہ تیسرے چھٹے نوئے باروے میں تو ایسے بیکتی ادھیاپک پروفیسر ماسٹری کا کام کر دھن پراپت کرتے سپلتا پراپت کرتے تتہا کرانی گری بھی کر سکتے نوکڑی بروکر ایجینٹ سیلزمین مارکٹنگ اتیادی کام کرتے ہیں تو ان میں اسے سپلتا ملتی ہے اب چلیے ہم لوگ بات کرتے ہیں مان لیجئے کہ ہماری کنڈلی میں دو دو راٹشوں میں برابر برابر گرہ ہوں اور تیسری میں کم گرہ ہوں چر راٹش میں برابر گرہ ہوں دیس واب میں کم ہوں یا چر دیس واب میں برابر برابر گرہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس سیل میں کم ہوں تو ہم لوگ ایسے ویکتی کو سجیسن دیتے ہیں کہ آپ چر یا دوسرے باب جسے برابر برابر گرہ ہے اس کے بلابل کو دیکھیں کون سی راسی زیادہ بلوان ہے بلی ہے اس کے انسار آپ بیویسائے کا نردھان کر سکتے ہیں یا یہاں تک ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ دونوں کا بیویسائے کا نردھان کریے جو اچھے ملے وہ بیویسائے آپ اب چلی ایک اور ایمپورٹنٹ بات میں اس ویڈیو میں بتا کے اس ویڈیو کو انت کرنا چاہتا ہوں ساتھ میں ہم اپنے بیویسائے کا بیچار اپنے روزگار کا بیچار اپنے بیپار کا بیچار ہم لوگ تتو سے بھی کرتے ہم لوگ جانتے کہ جوتیس میں چار پرکار کے تتو ہوتے اگنی تتو پرتوی تتو جل تتو بائیو تتو تو ہمیں دیکھنا ہے کہ لگن یا لگن سے دسم کون سا گرہ بیٹھا ہوا ہے اُس گرہ کی تتو کون سی تتو ہے ارثا ہمیں بلی گرہ کو دیکھنا ہے بلی گرہ کی راسی کو دیکھنا ہے لگن کو دیکھنا دسم اسٹھان کو دیکھنا ہے تو تت کے بارے میں یہاں میں ایک بار پھر سے بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ گرہ میں سے سوری ہے اگنی تتو پردھانوں گرہ ہوتے ہیں سارے سنسار کے اتنی بھی اگنی چیزیں سب سورج سے دیکھے جاتے ہیں منگل منگل کو بھی اگنی تتو بولا جاتا لیکن وہ بیکلپی گروپ ہے آگ ہو گیا آتیزواری ہو گیا ہوتل ہو گیا ریسٹورٹ ہو گیا یہ سب چیز اس سے دیکھا جاتا ہے اسی برکات چندرمہ سارے جگت کے جل کے وہ سوامی ہوتے تھا جل تتو کھالاتے ہیں شکر کو بھی جل تتو پراتے ہیں لیکن بیکلپک روپ سے پراتے ہیں بودھ بودھ ہمارے پیرتوی تتو کے گرہ کھالاتے ہیں سنی سنی ہمارے بائیو تتو کے گرہ کھالاتے ہیں گروہ ہمارے گگن کے آکاس تتو کے گرہ کھالاتے ہیں اسی برکات راسیوں کے بعد ہم کریں تو پہلی راسی پانچوی راسی اور نوی راسی اگنی تتو پردھان راسی ہوتی ہے ارثات میش سینگ اور دنوی دوسری راسی چھٹی راسی اور دسویں راسی یہ آپ کو پیرتوی تتو پردھان راسیاں ہوتے ہیں ارثات بریس راسی ہو گئی آپ کو کنیا راسی ہو گئی آپ کو اور مکر راسی ہو گئی اسی برکات چوتھی راسی اٹھوی راسی اور باروی راسی جل تتو کھالاتے ہیں ارثات کرک راسی ہو گئی آپ کو رشک راسی اور مین راسی اور جو بچے تیسری راسی آپ کو ساتھوی راسی اور اگارمی راسی یہ آپ کو بارو تتو کی راسی کھالاتے ہیں ارثات آپ کو میتھون راسی ہو گئی آپ کو تلہ راسی ہو گئی اور کنب راسی دوسری تو ہمیں دیکھنا کہ کس تتو کی بشیشتہ ہمارے بلیگرہ میں پر رہی ہے ہمارے بلیگرہ جس راسی میں ہے وہ لگن اور ڈسم بھو جس کی بھی زیادہ بشیشتہ ہمیں چاہے اگنی تتو ہو چاہے بیتوی تتو جاہے جل تتو چاہے بائی تتو اور اس کی تتو کی بشیشتہ ہماری کنڈلی میں زیادہ آ رہی ہے تو ایسے بیکتری اپنے کرم کریا اپنے مانسک کریا اپنے چطرائی سے کار کو سمپادت کرتے ہیں بیشتہ کرنا جس میں ہمیں چطرائی پر آپ تو جس میں ہمیں مانسک کریا سے ہم لوگ کارے کر سکیں جدی پیتوی تتو کی بشیشتہ ہماری کنڈلی میں دی بشیش بن رہی ہے تو ایسے بیکتری ساریک پریشنم کے دوارہ جو بیشتہ آتا ہے اسے کرنا چاہے اس میں سفلدہ ملتی ہے ساریک بیشتہ ہے مطلب آپ کو جو اپنے محنت سے کرتے ہیں چاہے وہ پولیس میں جا سکتے ہیں فوج میں جا سکتے ہیں ڈیفینس میں جا سکتے ہیں آپ سیلس میں بھی جا سکتے ہیں سیلس میں بھی خود اپنا محنت پر وہ اپنا گرہا کو لے کے آتا ہے اور جل تک تک کی بشیشتہ زیادہ آتی ہے ہماری کنڈلی میں تو ایسے بیکتری اپنے بیپار کو برابر چینج کرتے رہتے ہیں بدلتے رہتے ہیں کسی ایک چیز میں ان کو من نہیں لگتا ہے وہ اب نرنے نہیں کر پاتے ہیں دوستو اسی پرکار ہمیں اپنے کنڈلی میں راسیوں کو دیکھنا ہے اس کے انسار بیویسائے کا ہم لوگ ندھارن کرنا چاہیے دوستو یہ دھیرے 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 اہلی آپ بیویسائے کے بارے ہم جانیں گے تب اپنی کنڈلی کو دیکھ کے بھی بتا سکتے ہیں کہ ہمارے لیے کون سا بیویسائے کون سا روزگار اچھا جس میں ہمیں انتی ہوگا جس میں ہمیں دھنگے پرابتی ہو جس میں ہمیں سپلتا ملے گی جس میں ہمارے مان سممان بڑھیں گے اسی پرکار ہمارے ساتھ بنے رہے دوستو میں آپ کو نئی نئی جانکاریاں دیتا رہوں گا اور آپ اسے دیکھ کر اپنے کنڈلی سے ملا کر آپ اپنے بارے میں بھی جان سکتے ہیں کسی دوست کے پریبار کی کنڈلی دی آپ دیکھ رہے تو اس کے بارے میں بھی آپ بتا سکتے ہیں اور کسی پرکار کے پریشانی ہو تو میں ہوں مجھ سے کنسٹ کریں مجھ سے سمپر کریں میں آپ کو بتاؤں گا تو آسان دوستو یہ ویڈیو آپ بہت اچھی لگی ہو گئی لگنی بھی چاہیے میں اتنی جانکاری آپ کو اچھی جانکاری دیتا ہوں تو ایک سکرپسن تو بنتا ہے دوستو ایک لائک تو بنتا ہے میرے ویڈیو کو کلکہ آپ ہمارے شیل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں جیم آتا تھی دھنیوا دوستو